اسلام علیکم ارواد اسلام علیکم ارواد اسلام علیکم تو مار یوٹیوب چانل ولیکم تو ایندر بلوگ تو آج آ رہے ہیں جی ہم امتیاز مارڈ تو جی ہماری گاڑی آگئی تھی رائٹ میں نے بکر والی رائٹ آ چکی ہے ہم اس میں بیٹھ کے گھر سے نکل چکی ہیں تو عبداللہ کوکیڈا لڑا تو عبداللہ کہتا اللہ میں تو پاڑی تھوڑی سی ویڈیو بنا ہوں میں نے کہا میں تو دوبالی سائیڈ پہ بیٹھ ہوں میری ویڈیو کیسے بنے گی خیر جب بھائی ساتھ ہو تو مشکریہ نہ ہوں ایسا کب ہو ہی نہیں سکتا تو بیچ پہ بولی جا رہا تھا میں نے کہا میں نے تو تیری بات کٹی کر دینا ہے تو جو مردی بولی جا تو جی پھر میں نے کیمرا اپنے ہاتھ میں لیا میں نے کہا جی میں اپنی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں سوٹ میں نے وہی پہلے تھا جو میں افتاری پہ بینڈ گئی تھی جلیلی میں ٹائم نہیں رہا اور یہ ہے جی ایگری گلچر یونیورسٹی اس کے ساتھ ہماری بہت سی یادیاں یہاں پہ پلینگ کرنے کے لیے آتے تھے اور یہ میں تھوڑی تھوڑی راستے سے ویڈیو بنا رہی تھی کہ ہمارا پاکستان بھی بہت پیار ہے اگر ہماری پاکستانی عوام اس کو پیارا رہنے دے تو پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے اور پاکستان جی میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں جا رہی تھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ روزی کمار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں اگر ہمارے گھر میں چیز پوری ہے بھی تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے جو ہے وہ چیز لے لیا کریں اگر ہمارے گھر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو چلیں ان کی ہلپ کے لیے ہمیں جو ہے نا ہم ان سے چیز دینے چاہیے دیکھیں کتنی سخت دوپ ہے اور وہ لوگ اپنے رسک کے لیے جو ہیں وہ باہر آئے ہیں ہمیں ریڈیاں لگا کر دوپ میں کھڑے ہیں تو ان سے آپ لوگوں کو آپ لوگ ضرورت چیز لے لیا کریں آپ کو ضرورت نہیں ہے تب بھی لے لیا کریں ہم انتیاز مار پہنچ گئے تھے باتوں باتوں میں ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا ہمارے گھر سے فورٹی فائف منٹس کے جو ہے وہ دوری پر ہے جب ہم انتیاز مار پہنچے وہاں پہ اتنا رش گھاڑیوں کی گھاڑیاں لگی ہوئی تھی ہماری گھاڑیوں نے اندر نہیں جانے دینوں نے کہا جی آپ رائٹ پہ آئے ہیں جن کے اپنی گھاڑیاں ہیں صرف وہیں اندر جائیں گے ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم باہر ہوتا جاتے ہیں تو یہاں پہ مجھے سٹوپڑی کی ڈڑی ملی میں نے تو پہلی فرصت میں یہاں سے سٹوپڑی لیے اندر جا کے پیک کروالے تو یہ جی پاپا بچوں کو لے کر پاپا نے بچوں کو پہلی سکھاتے تھا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھی رہنا ہے پھر میں نے اور ماما نے جو ہے تھوڑی سی ویڈیو بنوائی اور گھاڑ کہتا ہے جی کیمرہ بند کر میں نے کہا چلو اندر جا کے ویڈیو بنا رہتے ہیں اندر تو کوئی نہیں کہے گا جی کیمرہ بند کر تو یہاں پہ بہت چیزیں تھی ماما نے سٹوارٹ کر دیا جو ہے ویڈیٹیبل ہے میں ماما سے پوچھ رہی تھی ماما کیوں چڑھایا جہاں پہ دیکھو جس کو دیکھو لگے ہوئے تھے اس دفعہ میں بڑی فری ہینٹ تھی پاپا ایک سائیڈ پہ اپنا شاپڑ کٹھے کر کے چیزوں پر چیزیں ڈال رہے تھے ماما اپنی چیزوں پر چیزیں ڈال رہی تھی میں کبھی ادھر کیمرہ لے کے کبھی ادھر کیمرہ لے کے تو بابا کہتے کہ تم لوگ جیسے عورتے جیسے کرتی ہونا ایسے اگر ہم شوپنگ آنے لپڑیں تو بس پھر ہم سارے دن میں ایک گروسری کر کے لائیں پاپا نے اوپر سے تکافے بیانا تھا اس لیے جس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا وہ ویڈیو چیزیں جو ہیں وہ ڈالتا جا رہا تھا جس کو جو پسند آ رہا تھا ماما آپ نے ڈال رہی تھی بابا آپ نے ڈال رہی تھی میں جا کے جی کیمرہ لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر کی مجھے ویڈیو بنانے سے بعد میں آپ لوگ جو ہے وہ چیزیں ڈالتے رہنا کہ پاپا یہاں سے فری ہوئے تو پاپا چلے گئے مٹن چکن والی سائٹ پہ میں نے کہا پاپا آپ مجھے تو صبر کریں مجھے تو ساتھ لی آتے پاپا جی تو کتنے ہر جگہ ہی ہندی میں نے کہا بہی میرانا ضروری ہے کہ پاپا وہاں سے فٹا فٹ نکلے پاپا نے اگر اٹھائے میں نے کہا واپس رکھیں جی واپس رکھیں دوبارہ پاپا سے اگر اٹھوائے پھر میرے بچے آ گیا تھے ماما ہم نے میں بھی ویڈیو میں آنا میں نے کہا چلو تو اسی ویڈیو کو جو چکنا انہوں نے اپنی اپنی پسند کی جو ہے مگرون نے اٹھا لی کیچپ آئندیز لے لی ماما نے سال لے لیا ایسے میں تو جگہ جگہ جا رہی تھی در ادھر ماما بچوں کو بتا جا رہی تھی یہ چیزوں میں اٹھا لو وہ چیزوں میں اٹھا لو یہی فائدہ ہوتا ہے جلجلی بیٹھنے کا ایک ساتھ جانے کا تو بچوں نے پھر اپنی چیزیں لے لی نہیں شروع کر دی بچے کہتے ماما ہم بھی ل اپنی چیزیں لے لیں تو بس اسی طرح مجھے بہت مزایا فرس ٹائم میرا اس طرح کا ایکسپریشنس تھا کہ میں اس دفعہ شوپنگ کرنے گئی اور میرے ہاتھ میں صرف کیمرہ تھا اور میں صرف ویڈیوز ہی بنا رہی تھی باقی جو چیزیں تھی وہ بابا اور بچے جو ہیں وہ خود ہی عباس میں لیتے جا رہے تھے ایک روہ میں جاتے تھے ایک سائٹ پر بچے شروع جاتے تھے ایک سائٹ پر ماما شروع جاتے تھے ایک سائٹ پر بابا شروع جاتے تھے بچوں کی اس صرف آئید لگی ہوئی تھی کسی سے پوچھے بغیر وہ چیزیں جو ہم اکٹھی کرتے جارے تھے خیر ہم نے بہت جلدی گھنٹے کے اندر اپنی شاپنگ کی بل کروایا ہمارا سامان تیار ہو گیا بعد میں میں گیا تھا ہماری فروزن آئٹم تو رہی گئی ہے پھر ہم فروزن آئٹم لینے کے لیے میں اور ماما دوبارہ نگٹس کباب شباب گئے یہ ہم نے رائٹ بوک کروائی جی اور ہمارے دیکھیں دکھا ہوا ہے ڈکی بھری ہوئی ہے عبداللہ کے گود میں س سامان اتنا یہاں پہ بکھرا پڑا تھا آپ کی سوچ ہے سب ویجیٹیبلز مٹن فروزن آئٹم سنبھالنے کے بعد فروٹ سنبھالنے کے بعد یہ سامان جو تھا جب میں نے سنبھالنا تھا ہوا کچھ یوں کہ جو پیک کرنے والے ہیں وہ اتنے گدے ہیں کہ ہم نے یہ برگر کے بند لیے تھے فریش برگر کے بند تھے انہوں نے ساری ہیوی چیزوں کے نیچے یہ جو برگر کے بند ہیں یہ ڈال دی اور برگر کے بند کا جو ہے وہ کچومر نکال دیا جنو پنجابی چمالیدہ کہن برگر کے بند چل ملو گئے ان کی کوئی بھی حالت نہ رہی اب یہ کھانے کے قابل نہ رہے مما کہتی میں لسی بنا کے دوں گی لسی کے ساتھ کھا رہے نہ بنانے تو میں نے برگر تھے ان کے خیر بیچ میں ایک پیکٹ ٹھیک تھا باقی سارے پیکٹس کا جو ہے وہ کچومر نکل چکا تھا باقی میں نے اپنا سارا سامان جو ہے وہ رائیڈی کی